اسلام علیکم آج کا ٹاپک ہے کنفیوزن جسے اردو میں الجن یا الجنا یا جنجلاہٹ یا تذبذب کہتے ہیں سب سے پہلے جانتے ہیں کہ کنفیوزن کسے کہتے ہیں کنفیوزن میں دراصل میں انسان میں یہ قابلیت ختم ہو جاتی ہے کہ وہ اپنا فوکس برقرار رکھ سکے وہ چیزوں پر اپنی نظر کو اچھے سے مرکوز رکھ سکے اس کے علاوہ وہ قابلیت بھی انسان کھو دیتا ہے کہ وہ کوئی فیصلہ لے سکے اور یہ قابلیت بھی انسان کھو دیتا ہے کہ وہ اچھے سے سوچ سکے وجو کے متعلق جانتے ہیں کہ یہ کنفیوزن کن وجو سے ہو سکتی ہے تو اگر سر پر کوئی چوٹ لگ جائے یا پھر اگر ہمارے جسم میں ہمارے خون میں جو نمکیات ہوتی ہیں جو نمک ہوتا ہے جو الیکٹرولائٹس ہوتے ہیں اگر اس کے توازن میں خرابی آ جائے بہت زیادہ بخار کی وجہ سے یا اگر ہائپو ترمیہ ہو جائے اور جسم کا ٹمپریچر کم ہو جائے ڈیمنشیہ کی وجہ سے وائٹمن بی ٹویلف کی کمی کی وجہ سے کچھ انفیکشنز کی وجہ سے جس میں مریض کو اگر مننجائٹس ہو جاتا ہے یا اگر انسیفلائٹس ہو جاتا ہے اگر کوئی دماغی مسائل ہیں کوئی سائیکیٹری کا ایشو ہے کچھ عدویات کا استعمال جس میں سیڈیٹیوز کا استعمال یا پھر اوپی ایٹس کا استعمال انڈوکرائن ڈیس آرڈرز کی وجہ سے جس میں جسم میں جو ہارمونز کا توازن ہوتا ہے وہ بگڑ جاتا ہے کسی مریض کو اگر استعمال ہو یا اگر اس کے خون میں شگر کا لیول کم ہو جائے سی اوپی ڈی کی وجہ سے جسے کرانک آبسٹرکٹیو پلمنری ڈیزیز کہتے ہیں یا پھر اگر ایک شخص اپنی نیند پوری نہ لیتا ہو اور اس کی نیند میں کمی ہو کچھ مریضوں میں ڈپریشن کی وجہ سے یا پھر اگر اکسیجن کی مقدار جسم میں کم ہو جائے تو یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے مریض میں کنفیوزن ڈیویلپ ہو سکتی ہے ابھی تشخیص کے مطلق جانتے ہیں کہ کون سے لیبارٹری کے ٹیسٹ ہیں یا اور ٹیسٹ ہیں جو کہ ہم کر سکتے ہیں ایسے مریضوں میں جو کہ کنفیوزن کا شکار ہوں تو ایسے مریضوں میں بلڈ یوریا ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے بلڈ الیکٹرولائٹ ٹیسٹ کیا جا سکتے ہیں کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ یعنی کہ سی بی سی کا ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے بلڈ گلوکوز کا ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے آٹیریر بلڈ گیسز یعنی ای بی جیس کا ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے تھائرائیڈ فنکشن ٹیسٹ ٹی ایف ٹیس کر سکتے ہیں یورین میں ٹاکسیکالوجی سکرین کر سکتے ہیں بلڈ میں ٹاکسیکالوجی سکرین کر سکتے ہیں مریض سے سی ایس ایف نکال کر اس کا انالیسز کر سکتے ہیں سپوٹم کلچر کر سکتے ہیں بلڈ کلچر ٹیسٹ کر سکتے ہیں لیور فنکشن ٹیسٹ کر سکتے ہیں جسے شارٹ میں الیفٹیس کہتے ہیں سیرم کیلشیم ٹیسٹ کر سکتے ہیں ای سی جی کر سکتے ہیں سیٹی سکین کر سکتے ہیں اور چیسٹ ایکس رے بھی کر سکتے ہیں علاج کے مطلق جانتے ہیں جن لوگوں کو بہت زیادہ کنفیوجن رہتی ہے تو اس کا علاج کیا ہے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایسے مریض ضرور کسی اچھے سے ماہر سے جنرل فیزیشن کے ساتھ رابطہ کریں اور پھر وہ جیسی ہدایات دیں جو عدویات بتائیں اس پر وہ عمل کریں وہ ان عدویات کا استعمال کریں تو علاج بہت ساری وجہ ہیں کنفیوجن کی تو سب سے پہلے وجہ کے مطلق جاننا ہے اور جب وجہ کا پتہ چل جاتا ہے تو کنفیوجن کا علاج پھر بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے تو وجہ بہت ہیں وجہ جاننے کے لیے کسی جنرل فیزیشن کے پاس جانا ضروری ہوتا ہے بہت زیادہ شکریہ ایملٹی حبویت کامران دیکھنے کے لیے ویڈیو پسند آئی ہو ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ہمارے چینل ایملٹی حبویت کامران کو سبسکرائب کریں اپنا ڈیر سارا خیال رکھیں اللہ حافظ